مصیح یسو میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں نیشنل نیوز کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اپرچونٹی دی کہ میں دوبارہ خدا کے کلام کو آپ کے درمیان لے کر آؤں خدا ان کا شکر ہو آج کا ہمارا کلام کا موضوع ہے خدا ان یسو مسیح نے صلیح پر جان دیتے ہوئے جو کلمات ادا کیے ان میں سے ایک کلمہ ہے پانچوان کلمہ میں پیاسا ہوں یوہنہ کی انجیل اس کا انیس باپ اور اس کی اٹھائیس آئیسے میں آپ کے لئے پڑھوں گا اس کے بعد جب یسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برطن رکھا تھا پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے سپنچ کو زوفے کی شاک پر رکھ کر اس کے موں سے لگایا پس جب یسو نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے آمین میرے عزیزو آج ہم گوھر کرتے ہیں یسو مسیح کے اس کلمے پر میں پیاسا ہوں تو یسو مسیح ڈیول نیچر رکھتے تھے وہ باہیسیت انسان اور باہیسیت خدا اس دنیا میں ہمارے درمیان میں ساڑھے تین تیس سال رہے اور انسان ہوتے ہوئے بھی ان کی انسانی فیلنگز تھی اور خدا ہوتے ہوئے بھی ان پر خدا کا روح جنبش کرتا تھا اور انہوں نے بڑے بڑے موجزات ہمارے درمیان میں کیے تو میرے عزیزو آج ہم ان دونوں باتوں پر گوھر کرتے ہیں باہیسیت انسان اور باہیسیت خدا سب سے پہلے ہم گوھر کریں گے کہ خدا ونیسی باہیسیت انسان اس کی کیا پیاس تھی اور کیوں انہوں نے کہا کہ میں پیاسا ہوں میرے عزیزو انسان ہوتے ہوئے وہ تمام فیلنگز جو آج ہمارے زندگی میں آتی ہیں ہم تھک جاتے ہیں پیاس لگتی ہے اور ہم کمزور بھی ہو جاتے ہیں بھوک بھی لگتی ہے اور ساری جو فیلنگز ایک انسان کی ہوتی ہیں وہ ہمارے خدا ونیسی ونیسی پر بھی آئیں تو خدا ونیسی ونیسی جب کلوری کا سفر تہہ کر کے اور عدالت سے لے کے گلگتہ کی چوٹی تک جب وہ آئے تو یہ انچائی کے اوپر تھا یہ مقام جہاں پر یسی ونیسی کو سلیب دی گئی تو سفر کرتے کرتے وہ بہت تھک چکے تھے نہ ڈھال ہو چکے تھے اور رستے میں گرے بھی اور ایک شخص نے شماؤ نام نے ان کی سلیب اٹھانے میں بھی ان کی مدد کی اور وہ ہمارے دکھوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے سلیب کی صورت میں ہمارے ہماری معافی کے لیے ہماری مخلصی کے لیے ایک بوجھ ان کے اوپر تھا اور وہ گناہوں کا بوجھ ہمارا لے کر وہ اس مقام پر جا رہے تھے جہاں پر ان کو مسلوب کیا جانا تھا تو میرے عزیزو ان سارے لمحات میں ان سارے سفر میں اور ان طویل گھنٹوں کے اندر انسان کو ظاہر بات ہے پیاس لگتی ہے ہم اگر ایک گھنٹہ پانی نہ پیئے تو ہمیں بھی پیاس لگ جاتی ہے تو خداونی یسوسی کو بھی انسان ہوتے ہوئے یہ فیلنگ محسوس ہوئی کہ مجھے پیاس لگی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں پیاسا ہوں میرے عزیزو یوہنہ کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداونی یسوسی ان کا بہت ہی عزیز دوست لازر جب مرا تو ان کی یہ فیلنگز تھی کہ انہیں بہت دکھ ہوا نہائیت غمغین ہوئے اور یسوس کے آنسو بہنے لگے یوہنہ کی انجیل اس کے گیارہ باپ اور اس کی پینتیس آئت میں یہ ہم حوالہ پڑھتے ہیں یوہنہ کی انجیل اس کا گیارہ باپ اور اس کی پینتیس آئت جب یسوس نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہائیت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا تم نے اسے کہاں رکھا ہے انہوں نے کہا اے خداون چل کر دیکھ لے یسوس کے آنسو بہنے لگے پس یہودیوں نے کہا دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے یہاں پر ہم عزیزوں دیکھتے ہیں کہ یسوس مسی رنجیدہ ہوا اور اسے دکھ لگا یہ انسانی ایک فیلنگز ہے کہ جب کوئی اس کا عزیز اس سے جدا ہوتا ہے یا اسے بچھڑتا ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے وہ گمگین ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے میں بیان کر رہا ہوں یسوس مسی باحثیت انسان اس کی فیلنگز تھی وہ رنجیدہ ہوا اس کے آنسو بہنے لگے اس کے عزیز دوست لازر کی موت پر تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوس مسی ہم انسان کی فطرت بھی رکھتے تھے اسی طرح سے برانیوں پانچ باپ اور اس کی سات آیت میں پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنی بشریت کے دینوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا یہ حوالہ میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں ایک دفعہ برانیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا پانچ باپ اور اس کی سات آئے سے پڑھوں گا اس نے اپنی بشریت کے دینوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لئے عبدی نجات کا باعث ہوا خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے میرے عزیزو خداونی یسو مسیح نے اپنی بشریت کے دینوں میں بشریت کے دینوں کا مطلب ہے کہ جب وہ انسان تھا بہائیسیت انسان جب وہ اس دنیا میں تھے تو اپنی انسانی زندگی کے سفر میں انہوں نے زور زور سے پکار کر آنسو بہا بہا کر خدا سے دعائیں کی التجائیں کی اور ہم سب کو یہ سبق سکھایا ہے کہ ہم بھی اس کے نقشے قدم پر چلیں وہ ہمارا ایک آئیڈیل ہے وہ ہمارا ایک نمونہ ہے اور کوئی بھی شخص جب کسی سے بات کی جائے گناہ سے معافی کی یا گناہ سے باز رہنے کی تو ہر انسان یہی سمجھتے ہیں ہم کوئی خدا تو نہیں ہیں ہم ہر چیز سے پرہیس کریں ہماری زندگی میں گناہ ختم ہو جائے میری عزیزو یسو مسیح ہمارا آئیڈیل ہے ہمارا نمونہ ہے اور وہ بھی ایک انسان تھا اور خدا بھی تھا لیکن اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں ایسی دعائیں کی آنسو بہا کر پکار کر زور سے اور فرما برداری سکھی دکھ اٹھا اٹھا کر اس نے فرما برداری سکھی تو میری عزیزو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ یسو مسیح صلیح پر جان دیتے ہوئے ایک انسان بھی تھے ایک انسان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور خدا جو ہے وہ ہم سے جدا ہوا تھا لیکن میری عزیزو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداونی یسو مسیح نے یہ پانچوہ کلمہ بولا کہ میں پیاسا ہوں وہ ایک انسان کی حیثیت سے یہ کلام بولا اور انہوں نے اپنی بشریت کے دنوں میں بھی انسان ہوتے ہوئے بھی زور زور سے پکار کر رانسو بہا کے دعائیں اور التجائیں کی اور دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سکھی اس کے ساتھ ہی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح بحیثیت خدا یسو مسیح جب اس دنیا میں آئے تو وہ بحیثیت خدا بھی تھے اور انسان بھی تھے اور ان کے اندر خدا کا روح بھی کام کرتا تھا وہ خود خدا تھے اور اگر پیشنگوئیوں میں پڑھیں تو وہاں پر ہم یہ سایہ نبی کے صحیحے میں دیکھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بکشا گیا سلطنت اس کے کاندھے پہ ہوگی میرے عزیزو ایک بیٹا ہمیں بکشا گیا اور ایک لڑکا تولد ہوا یہ دیول نیچر کی پرسنیلٹیز ہیں لڑکا جو تولد ہوا وہ انسان کا روح تھا اور بیٹا جو بکشا گیا وہ خدا کا روح تھا کیونکہ وہ خدا میں سے نکلا تھا اور جب مقصہ مریم کو یہ میسیج دیتے ہیں تو وہ وہاں پر لکھا ہے کہ رول قدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی تو وہ بیہ حیثیت خدا ہے تو اس کے لئے میں حوالہ پڑھوں گا فلیپیوں دو باب اور چھ آئیسے پہلے میں آٹھ آئیت پڑھوں گا پھر ایک آئیسے پانچ آئیت پڑھوں گا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پس کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارہ کی اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا میرے عزیزو خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے یہاں ہم دیکھتے ہیں اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضیب کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا میرے عزیزو خدا اپنا جلال چھوڑ کر یسوس مسیح اپنا جلال چھوڑ کر اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا پست کر دیا اور انہوں نے اپنی خدائی کو چھوڑ کر اپنے جلال کو چھوڑ کر اس دنیا میں آئے انسان کی مخلصی کے لئے انسان کی نجات کے لئے اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ون یسو مسئل سے اس دنیا میں کیوں آئے کیوں انہوں نے سلیب اٹھائی کیوں انہوں نے یہ سارے دکھ سہے تو میرے عزیزو خدا ہم سے پیار کرتا ہے خدا نہیں چاہتا کہ ہم دوزق کے وارث بنیں خدا نہیں چاہتا کہ ہم بہت سارے گناہوں میں گرفتار ہو کر ہمیشہ کے لئے خدا سے جدا ہو جائیں خدا بہت اچھا ہے خدا ہم سے پیار کرتا ہے خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور خدا ہماری نجات کے لیے اس نے یہ سارے دکھ سہے اور آج ہم گوھر کر رہے ہیں یسو مسیح کے اس کلمے پر یسو مسیح آج بھی پیاس رکھتا ہے کس چیز کی اس کو آج پیاس ہے وہ میں آپ کے لیے آج بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں اس وقت میں خدا اگر پیاسا ہے تو وہ کون سی پیاس ہے جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے لیے فلیپیوں دو باپ اور اس کی ایک آئیسے پڑھوں گا پہلی آئیسے پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعائی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو یہاں پر یسو مسیح کہہ رہے ہیں خدا کہہ رہا ہے پاک روح کے وسیلہ سے کہ میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو یکسہ محبت رکھو ایک جان ہو ایک ہی خیال رکھو تو فرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے ہر ایک اپنے ہی حوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے حوال پر بھی نظر رکھے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا میرے عزیزو یہ ہے خدا کی یسو کی پیاس جو آج وہ ہر ایک چرچ میں لے کر ہر ایک ایماندار کے پاس لے کر اور ہمارے پاس آتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں میں تمہاری محبت کے لیے پیاسا ہوں میں یونٹی کے لیے پیاسا ہوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے پیاسا ہوں لیکن آج کے دور میں انسان جو ہے وہ تمام محبت کی چیزوں کو ان فرائز کو ان ذمہ داریوں کو جو بحیثیت بیٹا ہونے کے بحیثیت شہر ہونے کے بحیثیت بیوی ہونے کے بحیثیت ایک گھر کی بہو ہونے کے اور بحیثیت بچے ہونے کے ہم وہ تمام ذمہ داریاں بھولے بیٹے ہیں اور یسو کی پیاس کو ہم نہیں بجھا رہے ہیں یسو پیاسا ہے یک دل ہونے کے لیے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کے اندر گھروں کے اندر معاشرے کے اندر لوگ یک دل نہیں ہوتے اور خدا چاہتا ہے اس کی یہ پیاس ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کے یک دل ہونے کے لیے پیاسا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم یک دل ہو میری یہ خوشی پوری کرو خدا چاہتا ہے کہ اس کی یہ خوشی پوری کی جائے اور ہم یک دل ہو جائیں یک سا محبت رکھیں میری عزیزو محبت رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ خدا کا پہلا حکم ہے آخری حکم ہے اور ساری بائبل کا نچوڑ اسی محبت کے اندر ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کریں تو میری عزیزو خدا محبت کے لیے پیاس رکھتا ہے آپ ایک دوسرے سے ملیں یک سا محبت رکھیں یک دل رہیں اور ایک دوسرے کا اساس کرنے والے بن جائیں خدا کو اس بات کی پیاس ہے کہ آپ یک سا محبت رکھیں خدا کو اس بات کی پیاس ہے کہ یک خیال رہیں یک جان رہیں اور یونٹی جو ہے انسان کو کہیں سے کہیں لے کے جاتی ہے آپ کا دشمن جو ہے آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا جب آپ کے گھروں کے اندر آپ کے چرچز کے اندر آپ کی سوسائٹی کے اندر اور آپ کے اپنے اندر یونٹی ہوگی تو خدا اسی یونٹی کے لیے پیاس ہے وہ کہتا ہے کہ یک دل رہو یک سا محبت رکھو ایک ہی خیال رکھو تو فرقے اور بیجا فقر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو میرے عزیزو آج کا دور ایسا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور دوسرے شخص کو ہمیشہ بی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج خدا اس پانی کا پیاسہ نہیں ہے اس سرکے کا پیاسہ نہیں ہے خدا آج پیاس رکھتا ہے یسو مسیح آج پیاس رکھتا ہے کہ لوگ یک دل رہیں یک خیال رہیں یک جان رہیں اور تو فرقے اور بیجا فقر کے باعث کچھ نہ کریں بلکہ ہر ایک شخص دوسرے شخص کو اپنے سے بہتر سمجھے اور ہر ایک شخص اپنے ہی حوال پر نظر نہ کریں بلکہ ہم دوسروں کو یہ حوال پر بھی نظر کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے ہمیں یہ مسیح کی محبت ہے یہ مسیح کی پیاس ہے جو آج وہ ہمارے لیے ہمیں یہ میسج دے رہا ہے خدا پاک روح آپ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ ہم اپنے اندر ایک پیاس رکھیں یسو کی پیاس یسو کی محبت کی پیاس یسو سے ملنے کی پیاس یسو سے دعا کرنے کی پیاس یسو سے رفاقت رکھنے کی پیاس کلام پڑھنے کی پیاس ہمارے اندر لگنی چاہیے اور جب ہمارے اندر کلام پڑھنے کی پیاس ہے خدا سے رفاقت رکھنے کی پیاس ہے تو پھر ہم خدا کے ساتھ ایک جان ہوں گے ایک روح ہوں گے ایک خیال ہوں گے اور خدا کے روح کے ساتھ مل کر ہم شیطان پر فتح پا سکتے ہیں ہم گناہ پر فتح پا سکتے ہیں اور خدا ہمیں بہت زیادہ برکتوں سے مالا مال کر سکتا ہے اگر ہمارے گھر کے اندر بہن بھائیوں کے اندر ماں باپ کے اندر اور سوسائٹی کے اندر چرچز کے اندر لیڈرز کے اندر اور چرچ لیڈرز کے اندر یونٹی نہیں ہے تو میرے عزیزو شیطان ہم کو الیدہ الیدہ کر کے مار رہا ہے اور ڈیوائیڈ کر کے رول کر رہا ہے اور ہمیں اس فریف سے باہر آنا ہے اور ہمیں یونٹی کے ساتھ رہنا ہے محبت کے ساتھ رہنا ہے ایک خیال رکھنا ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے ایک دوسرے کے حوال پر نظر کرنی ہے تاکہ ہم مسیح کی اس پیاس کو جو وہ سلیب پر لیے ہوئے تھا کہ انسان نجات پا جائے انسان فتح پا جائے انسان گناہ سے چھوٹ جائے آج ہی بھی وہ یہ عارض رکھتا ہے اس مبارک جمعے پر میں یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اندر اس پیاس کو رکھے جو یسو چاہتا ہے اس کے اس خوشی کو پورا کر دیں کہ یک دل رہیں یک سا محبت رکھیں یک خیال رہیں ایک جان ہو کر ایک خیال رکھ کر اور آپس میں یونٹی کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں اور اس مبارک جمعے پر اس مبارک اسٹر پر جب ہم عید قیامت المسیح منانے والے ہیں تو اس خوشی کے موقع پر ہر ایک دوسروں کے حوال پر بھی نظر کریں اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں آئیں اس کلام کے لیے خداون کا شکر ادا کریں میری آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ آنے والا عید قیامت المسیح آپ کے لیے مبارک ٹھہرے اور ہر ایک دوسرے سے محبت رکھے مسیح یسو کے نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کلام سننے کے لیے موقع نکالا خداون تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو تُو نے ہمیں دیا خداون تُو آج پیاس رکھتا ہے ہمارے ساتھ ملنے کی آج تُو پیاس رکھتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں یک سا محبت رکھیں یک دل رہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہم کام کر سکیں اپنے حوال پر نظر نہ کریں بلکہ دوسروں کے حوال پر بھی نظر کریں خداون تُو چاہتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ گیری رفاقت میں چلیں دعا کریں کلام پڑھیں اور خداون وہ تمام کام وہ تمام حکم جو تُو ہمیں دیتا ہے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں خداون اس کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں تُو نے یہ فضل دیا ہے روح پاک تیرا شکر ادا کرتا ہوں تُو نے مدد کی ہے کہ میں خداون کی زندہ آواز کو تیرے لوگوں تک لے جا سکوں خداون میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں یہ دعا مانگتے ہیں خداون یسو مسیح کے نام سے آمین